موسیقی ناظرین آداب مولانا ازاد ناشنل اردو یونیورسٹی کی اس تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے بی اے اسلامی اسٹیڈیز کے طلبہ کے لیے آج ہم گفتگو کریں گے ممالک مصر کی تاریخ پر یہ موضوع اسلامی اسٹیڈیز سال اول طلبہ کے لیے مخصوص ہے شروع کرنے سے پہلے ہمیں ممالک کے لفظ پر روشنی دالنی چاہیے ممالک مملوک کا جمع ہے اور عربی میں لفظ مملوک کا معنی غلام ہے اس لفظ کا استعمال سب سے پہلے وسط ایشیا کے ترکی نسل غلاموں کے لیے کیا گیا تھا بعد میں مغربی ایشیا کے دوسرے علاقوں کے غلاموں کو بھی اس عمرے میں شامل کر لیا گیا ان کے بارے میں یہ ایک دلچسپ اور انٹریسٹنگ بات ہے کہ سلطان بننے کے بعد بھی انہوں نے خود کو ممالک کہلانہ ہی پسند کیا آج کے پروگرام میں انہی ممالک سلطین کی حکومت ان کے دو خاندان یعنی بحری سلطین اور برجی سلطین اور ان کے دور کے مختلف علوم و فنون کی ترقی کے بارے میں بتایا جائے گا یہ درس کو چار عنوین کے تحت تقسیم کیا جاتا ہے پہلا عنوان ہمارا ممالک مصر کا قیام و عروج دوسرا عنوان بحری ممالک اور تیسرا عنوان ہمارا رہے گا برجی ممالک اور چوتھ اور آخری ہمارا عنوان رہے گا ممالک دور میں علوم و فنون کی ترقی ایوبی دور حکومت جو کہ 1171 سے 1258 سوی تک چلی اس میں مملوک آفیسروں اور سپاہیوں کی تعداد کافی بڑھ گئی تھی یہ سپاہی بے حد جانباز اور فنون جنگ بالخصوص شہ سواری اور تیر اندازی میں بہت ماہر ہوتے تھے ایوبی حکمرانوں کے زیر قیادت مملوک سپاہی سلیبی جنگوں میں اہم رول ادا کر چکے تھے رفتہ رفتہ یہی ممالک طاقتور ہوتے گئے اور ان کے اندر خود اعتمادی بھی پیدا ہو گئی جیسے ہی انہیں موقع ملہ خود کو منظم کر کے انہوں نے اپنے آقاوں سے اقتدار چھین لیا اور اپنی حکومت کا آغاز کر دیا اس طرح گزشتہ کل کے غلام آنے والے کل کے حکمران بن گئے 1249 ایسوی میں ایوبی سلطان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اور جان نشین توران شاہ اپنی سوتیلی ماہ شجرت الدر کے مدد سے تخت نشین ہوا لیکن توران شاہ نے احسان فراموشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر یہ بہتان لگایا کہ شجرت الدر نے اس کے والد کے خزانے کو چھپا لیا ہے ایسا کہہ کر اس نے شجرت الدر کو اپنا دشمن بنا لیا اس کے علاوہ توران شاہ نے فوج کے اعلی اور مستحق احدداروں کو نظرانداز کر دیا جس کی وجہ سے ممالک کی ایک بڑی تعداد اس سے ناراض ہو گئی ان ناراض ممالک نے شجرت الدر کی مدد سے شاہ کے خلاف منصوبہ بنایا اور اس کی حکومت کے ساتوے دن قتل کر کے مصر میں ایوبی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور پھر شجرت الدر کو مصر کی ملکہ بنایا گیا اپنی حکومت کا قانونی استحقاق ثابت کرنے کے لیے شجرت الدر نے ایوبی حاکم سلطان کامل کے چھ سال پر پوتے اشرف موسیٰ کو حکومت میں شریک کر لیا اس دوران ملکہ نے اپنے نام کا سکہ جاری کیا جمعہ کے خطبہ میں اپنا نام شامل کروا دیا ایسا کرنے والی اسلامی دنیا کی وہ پہلی خاتون تھی بعد میں جب مصری ممالک امیروں نے اس کے سپہ سالار ازدین ایبک کو سلطان بنا دیا تو ملکہ نے اس کے خلاف بغاوت کرنے کے بجائے اس سے شادی کر لی اس طرح ازدین ایبک مصر میں ممالک خاندان کا بانی اور حکمران بن گیا ایبک نے سب سے پہلے شام کی ایوبی حکومت کو کچل دیا جو خود کو مصری ایوبیوں کا جائز وارد تصور کرتے تھے ابباسیوں کی طرح شام کے ایوبی بھی منگولوں کے ہاتھوں پر بری طرح تباہ ہو چکے تھے انہی ممالک کے ہاتھوں منگولوں کو عین جالوت کی جنگ میں ذلت آمیر شکست ہوئی جس سے ان کی پیشرفتہ ہمیشہ کے لیے رک گئی اور شام ممالک سلطنت کا حصہ بن گیا اس کے بعد ایبک نے شاہ اشرف موسیٰ کو معذول کر کے اپنے مملوک قطز کو نائب سلطان مقرر کر دیا اب اسے صرف ملکہ سے نبتنا باقی تھا جو نہ صرف حکومت میں اپنے شوہر کے ساتھ شریک تھی بلکہ اپنے بات منوانے پر قدرت بھی رکھتی تھی چونکہ شجرد در ایک ذہین خاتون تھی اپنے شوہر کے ارادے کو بھام گئی اور اس نے ایبک کو مصری قلعے میں قتل کروا دیا لیکن ملکہ کے بھی وہی انجام ہوا تین دن بعد ایبک کی پہلی بیوی کی کنیزوں نے اسے مار دالا اور برچ سے نیچے پھینک دیا اور اس طرح ممالک فوجی جنرل سلطنت بن گئے جنہوں نے تقریباً پونہ تین صدی یعنی ٹویل ففٹی سے لے کے ففٹین سیونٹی سوی تک مصر و شام پر حکومت کی ان کے زیر قیادت سلطنت کے چاروں طرف توصیح ہوئی انہوں نے مکہ اور مدینہ بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیے بحری اور برجی ممالک کو ہم دیکھتے ہیں بحری ممالک کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ان کا سلسلہ ان محافظوں کی نسل سے چلا جن کے مکانات اور محلات دریائے نیل کے جزیر روضہ کے قریب بنے ہوئے تھے جبکہ برجی سلطنت کا تعلق ان محافظوں کے نسل سے تھا جنہیں بحری سلطان قلعون نے قاہرہ کے قلعے کے برجوں میں رکھا تھا نسلی طور پر بحری سلطنت عموماً ترک تھے اور ان کے یہاں موروثی وراثت کا اصول قائم تھا اس کے برعکس برجی سلطنت کوہ قاف کے علاقے کے کاکشیائے نسل تھے کوہ قاف کو عربی میں کوکاس کہتے ہیں اور انگلیش میں کوکسز کہتے ہیں یہ ایک پہڑیلہ علاقہ ہے جو ایشیا کو اور یورپ کو تقسیم کرتا ہے برجی ممالک موروثی جانشینی کے قائل نہیں تھے ان کے درمیان یہ معمول تھا کہ جس کو فوجی کمانڈروں کی اکثریت کی حمایت حاصل ہو جاتی تھی وہی سلطان بن جاتے تھے ہمارے دوسرے عنوان کے تحت ہم دیکھیں گے بحری ممالکو ان کی حکومت 1250 سے لے کے 1382 اسوی تک چلی تاریخی اعتبار سے بحری ممالکو برجیوں پر فوقیت تھی انہوں نے 132 سال تک حکومت کی اور اسلام کے چند نامور غازی پیدا کیے ان میں ظاہر بیبرز، قلاوون، اشرف خلیل اور ناصر محمد بہت مشہور تھے تو چلے ہم دیکھتے ہیں ظاہر بیبرز کی حیات کو اس کی حکومت 1260 سے لے کے 1277 اسوی تک رہی ممالک کا سب سے عظیم سلطان تھا سلطان بننے سے قبل دو بار اپنی بہدری کا ثبوت دے چکا تھا پہلی بار مصر میں منصورہ کی جنگ میں ایک سپاہی کی حیثیت سے ایوبی سلطان صالح کی زیر قیادت سالیبیوں کی خلاف اپنی بہدری کے جوہر دکھائے اس نے اور دوسری مرتبہ شام کی عین جالوت کی تاریخی جنگ میں قدس کے سپہ سالار کی حیثیت سے کمان سمحالی اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور مصر منگولوں کے حملوں سے محفوظ ہو گیا بے برس کا دوسرا اہم کارنامہ یہ تھا کہ ٹویل سکسٹی اسوی میں جب وہ تخت نشین ہوا تو قاہرہ میں عباسی خلافت کی تجدید کی عباسی شاہی خاندان کا ایک فرد احمد بن محمد الظاہر جس کی شہرت المستنصر باللہ بغداد کے قتل عام میں بج گیا تھا اسے بے برس نے شاہی آداب کے ساتھ قاہرہ لائے اور ٹویل سکسٹی ون عیسوی میں خلیفہ کی حیثیت سے تخت نشین کیا المستنصر باللہ نے رسمی طور پر بے برس کو ان تمام علاقوں کا ملکی انتظام تفوید کر دیا جسے اس نے جنوبی عرب میں یمن تا مصر کی مغربی سرحد تک فتح کر لیا تھا لیکن بعد میں جب المستنصر باللہ ایک فوجی مہم میں منگولوں کے اہاتھوں قتل کر دیے گئے تو بے برس نے عباسی خاندان کے ایک دوسرے فرد احمد الحاکم بعمر اللہ کو خلیفہ بنا دیا اور اس عباسی نصب کے خلفاء کا ایک کے بعد ایک تقریباً دو سو پچاس سالوں تک خلافت کا سلسلہ چلتے رہا ان خلفاء کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ ان کے نام کے سکے جاری ہوئے اور جمعہ کے خطبے میں بھی ان کا نام شامل تھا نئے سلطان کی تخت نشینی کے حرف برداری ان کی اجازت سے پوری ہوتی تھی اس کے علاوہ انہیں کسی قسم کا کوئی اختیار حاصل نہیں تھا بے برس کا دوسرا ناقابل فراموش کا نام یہ تھا کہ اس نے ٹویل سکسٹی تری عیسویں سے لے کر ٹویل سیونٹی ون عیسویں تک ہر سال فوجی مہم کے ذریعے شام کے تقریباً تمام مسلم مراکز کو سلیبیوں کے قبضے سے واپس لے لیا اس کے ساتھ ہی اس نے جو ایک فدائی باغیوں کا گروپ تھا ان کے طاقت کو ہمیشہ کے لیے کچل کر رکھ دیا یہ گروپ ایک تویل عرصے سے مسلم اور غیر مسلم حکمرانوں کے لیے پریشانی کا باعث بن گئے تھے اس سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بے برس ایک عظیم سپسالار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب منتظم مکار اور مدبر سیاستدان بھی تھا اس نے عوام کے سماجی اور معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے یہ بحری سلطان تھا اس کی حکومت ٹویل سیونٹی نائن سے لے کے ٹویل نائنٹی سوی تک چلی قلعون ظاہر بے برس کا لائق جانشین ثابت ہوا اس نے سلیبیوں کے ساتھ مستادی اور ثابت قدمی سے جنگی مہم کو جاری رکھا اور بچے ہوئے سلیبیوں کو نکال باہر کرنے کا کام مکمل کیا اس نے ٹویل ویٹی فائیو اسوی میں ترتوس جو سوریا میں ہیں اس کے مضبوط قلعے پر تھرٹی ایٹھ دن کے محاصرے کے بعد قبضہ کر لیا اس کے علاوہ ترابلوس جو لیبیا میں واقع ہے یہ علاقہ بھی قلعون کے طاقت کے سامنے سر جھکا دیا سلطان قلعون کے انتقال کے بعد اس کے فرزند اور جانشین خلیل اشرف نے ٹویل نائنٹی ون اسوی میں اکا کو فتح کرنے کا کام پورا کیا جو سلیبیوں کی آخری پشت پناہ تھی اور اسی کے ساتھ فلسطین کی تاریخ میں ایک اہم ڈرامائی سین کا خاتمہ ہوا خلیل اشرف کے وفات کے بعد اس کا چھوٹا بھائی ناصر محمد اس خاندان کا آخری معروف سلطان بنا اس کے بعد آنے والے بارہ سلطانوں کی حالت کٹ پتلی کے حیثیت سے زیادہ نہیں تھی سلطنت کی طاقت اب برجی مملوکوں کے ہاتھوں میں جانے لگی یہاں تک کہ اس خاندان کے آخری سلطان صالح شعبان کو برجی مملوک برقوق نے تھرٹین ایٹی ٹو ایسوی میں معذول کر دیا یہ برقوق برجی مملوک خاندان کا سردار تھا تو چلیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے تیسرے عنوان کو جس کے تحت ہم ڈسکس کریں گے برجی مملوک ان کی حکومت تھرٹین ایٹی ٹو سے لے کے ففٹین سیونٹین ایسوی تک چلی اگرچہ برجی مملوک نے بحری سلطانوں کے مقابلے میں زیادہ طویل مدت تک حکومت کی لیکن اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسا اہم رول نہیں ادا کر سکے جیسا کہ ان سے قبل بحری مملوکوں نے کیا تھا ان میں سے صرف دو سلطان یونانی نسل کے تھے باقی سب چرکس نسل کے تھے کل ملا کر تیس برجی سلطانوں کی حکومت ایک سو پینتیس سال تک قائم تھی ان میں سے صرف نو سلطین ہی برسر اقتدار رہے جنہوں نے ایک سو چوبیس برس کی حکومت کی باقی چودہ سلطین صرف نام کے سلطان تھے اور کسی اہمیت کے مالک نہیں تھے اس برجی سلسلے کے آخری سلطان تومان بے کو عثمانی ترکوں نے جنگ میں بری طرح شکست دی اور تومان بے کو سولی پر چڑھا دیا اور مصر پر قابض ہو گئے موررخین کے لیے جزیر قبروس کی فتح برجی خاندان کی واحد کامیابی تھی ہمارے چوتھے اور آخری انوان کے تحت ہم دیکھیں گے ممالک دور میں علوم و فنون کی ترقی کو اس کو ہم دو حصوں میں باٹھ سکتے ہیں پہلے ہم دیکھیں گے ممالک دور میں علوم کی ترقی اس کے بعد ہم دیکھیں گے ممالک دور میں مختلف فنونوں کی ترقی کو ممالک دور میں علوم کی ترقی سے شروع کرتے ہیں ضروری جنگی مصرفیات کے باوجود ممالک سلاطین کو اس بات کا فخر حاصل ہے کہ انہوں نے علمی، عدبی اور فنکارانہ مشاغل کی فیضانہ سرپرستی اور حمد افضائی کی جس کی وجہ سے بری تعداد میں بلند پایا علمی اور عدبی ہستیاں پیدا ہوئیں انہوں نے علوم و فنون کی ترقی میں عربوں کی روایت کو صرف باقی ہی نہیں رکھا بلکہ ان کو کافی حد تک آگے بھی بڑھایا طب اور دوسرے علوم پر اس دور میں کئی مستند کتابیں لکھی گئیں اور جید علماء اور اطباء پیدا ہوئے جن کا نام علمی دنیا میں ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا ممالک نے علم طب میں کافی دلچسپی لی قاہرہ میں ان کا بناہی ہوا شہندار منصوری ہسپتال اس بات کا پکا ثبوت ہے اس ہسپتال کا انچارج ابن النفیس اپنے وقت کا سب سے بڑا طبیب تھا سب سے پہلے اس ہی نے شریانوں کے درمیان دوران خون کا انکشاف کیا اس کے تین سو سال بعد ویلیم ہاروی سے اس انکشاف کو منصوب کرنا ابن النفیس کے ساتھ مغربیوں کی ایک بڑی نائنصافی ہے ابن النفیس علم طب پر کئی کتابوں کا مصنف ہے جو سائنسی نقطہ نظر سے بہت قیمتی ہیں اس کو زیادہ شہرت اپنی کتاب شرح تشریح القانون سے ملی یہ ابن سینہ کی کتاب القانون کی شرح ہے اس میں اس نے بڑی علمی انداز میں پھپڑوں اور ان کے دوران خون کے بارے میں لکھا ہے یہ سلطان بیبرز کا شخصی طبیب بھی رہ چکا تھا ایک اور اہم شخصیت ابن القف ہے اس دور کا یہ ایک ماہر جراح تھا اس کی کتاب العمدہ فی صناعت الجراحہ جس کو انگلیش میں بیسکس ان دا آرٹ آف سرجری کہتے ہیں یہ فن جراحت کی پہلی مستند کتاب ہے اس کی دوسری کتاب حفظان استحط اور بیماریوں کے علاج پر مشتمل ہے الکوہین الاتار مصر کا ایک یہودی دواساز تھا اس نے 1260 اسوی کے آس پاس ایک عربی رسالہ دواسازی پر لکھا جس کا نام منہاج الدکان و دستور الاعیان فی اعمال و تراکیب الادوی النافع للابدان رکھا انگلیش میں یہ کتاب مخصوص لوگوں کے لیے سرکاری دواوں کا ایک مستند دستور العمل تھا علاج امراض چشم طب کی ایک دوسری شاق تھی جس نے ممالیک دور میں نمائی ترقی کی شام اور مصر میں آکھ امراض کے واقعات زیادہ ہونے کی وجہ سے اس شاق کی ترقی پر خاص توجہ دی گئی اس موضوع پر خلیفہ ابن ابل محاسن کی کتاب الکافی فلکحل اور صلاح الدین یوسف کی کتاب نور العیون بہت مشہور ہوئیں خلیفہ ابن ابل محاسن آنکھ کے سرجری میں بہت ماہر تھے علم طب کی مشہور مؤرخ ابن ابی اصیبعہ کو بھی اس دور میں عروج حاصل ہوا اس نے اپنی مشہور کتاب کا نام عیون الانباء فی طبقات الاطباء رکھا جیسے کہ نام سے ظاہر ہے اس میں مصنف نے طبیبوں کے مختلف طبقوں کے بارے میں معلومات جمع کر دی ہیں اس میں تقریباً چار سو عرب اور یونانی طبیبوں کے بارے میں مفید جانکاری ملتی ہے علاوہ ازین اس دور میں علمان علم فلکیات علم حساب اور ٹرگنومیٹری جس کو عربی میں علم مثلثات کہتے ہیں ان تمام علوموں میں بھی دلچسپی لی ساتھی ساتھ اگریکلچر ایرگیشن، ٹیکسٹائل، شیشے اور چاندی وغیرہ سے متعلق علوم و فنون میں بھی کافی ترقی ہوئی جن سے سالیبی لوگ بھی متاثر اور مستفید ہوئے اور بعد میں یورپ میں ان علوم کو پہنچانے کا ذریعہ بنے چلے ہم دیکھتے ہیں ممالیک دور میں مختلف فنون کی ترقی ممالیک کے دور حکومت میں مصر نے سنگ تراشی اور فن تعمیر میں خوب ترقی کی تعمیر فن کے میدان میں یہ مصر کا سب سے بڑا کارنامہ تھا سالیبیوں کو شام سے نکال باہر کرنے کے بعد ممالیک کو شام اور فلسطین کے عیسائی طرز کے فن تعمیر سے واقف ہونے کا موقع ملا ساتھی ساتھ شمال میں سلجوقی فن تعمیر سے بھی روشناس ہوئے جو آرمینیوں اور بیزنطینوں کے سنگ تراشی کی تعمیری فن پر مبنی تھا اور چونکہ یورپ اور مشرق کے درمیان ہونے والے ہر قسم کی سمندری تجارت پر ممالیک کا کنٹرول تھا ان کی آمدنی میں کافی اضافہ ہوا جسے فراغ دلی کے ساتھ انہوں نے تعمیری کاموں میں صرف کیا ممالیک سلطانوں نے متعدد مسجدیں، مدرسے اور مقبر بنوائے جو آج تک مسلم فن تعمیر کے عمدہ نمونے کی حیثیت سے قائم ہیں مثال کے طور پر بحری سلطان قلعون اور ناصر کی بناوی عمارتیں بہت مشہور ہیں اسی طرح برجی سلطانوں میں برقوق، قعتبے اور غوری کی تعمیرات بھی قابل ذکر ہیں ممالیک دور حکومت میں فن تعمیر کو اس بات سے بھی کافی فروغ ملا کہ بہت سے مسلمان کاریگر منگولوں کے حملوں سے پہلے موسل، بغداد اور دمرق سے بھاگ کر مصر میں پناہ گزینی کے لیے آبسے تھے ان کے اثر سے اب میناروں کی تعمیر میں اینٹ کے جگہ پتھر کا استعمال کیا جانے لگا خوبصورت اور مزین گمبدوں کی تعمیر کی گئی خوبصورتی اور سجاوٹ کے لیے مختلف رنگ کے پتھروں کا استعمال کیا گیا اس دور میں مسلم فن نے سجاوٹ کے دو خاص طریقوں کو خاطر خواہ ترقیم لی جیومیٹریکل ڈیزائن پر مبنی عربی گلکاری اور دوسرا کوفی خطاتی پر مبنی سجاوٹ کا فن مسلم اسپین اور ایران کے برعکس مصر اور شام کے فن سجاوٹ میں حیوانی شکلوں کے استعمال سے پرہیز کیا گیا ممالک دور کی تعمیرات اب بھی صحیح سلامت قائم ہیں جو طلبہ اور ظاہرین دونوں کے لیے کشش کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں اس دور میں اپلائیڈ آرٹ کے تقریباً سبھی شاخوں کو مذہبی امور سے جھوڑ دیا گیا تھا زیادہ تر اس کا استعمال مسجد اور مسجد کے متعلق تعمیری کاموں کو زینت دینے کے لیے کیا گیا مسجدوں کے برانز کے بنی ہوئے دروازے مخصوص عربی طرز پر بنی ہوئے برانز کے ناموسیں مسجد کے محرابوں میں خوبصورت موزیک اور خطبے دینے کے منبروں پر خوبصورت نقوش یہ سب اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ فنون ان کے یہاں بہت ترقی پر تھے اسی طرح مخطوطوں کو مختلف رنگوں کے ذریعے مزین کرنے کا فن بھی ممالک دور حکومت میں رائج تھا اس فن کا زیادہ تر استعمال قرآن کو حرصہ کرنے کے لیے کیا جاتا تھا اس دور میں مزین کیے ہوئے بہت سے مخطوطات قاہرہ کی قومی لائبری میں آج بھی محفوظ ہیں جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ فن ان کے یہاں بہت رائج اور ترقی پر تھے ناظرین یہ درس کے اختیام پر کچھ یاد رکھنے کے پوائنٹس ملاحظہ فرمائیے آج کے اس درس میں ہم نے ممالک مصر پر گفتگو کی اس موضوع کے تحت ہم نے جانا کہ ممالک سلاتین دو خاندانوں میں منقسم ہیں بحری سلاتین اور برجی سلاتین نسلی طور پر بحری سلاتین عموماً ترک تھے اور ان کے یہاں موروثی وراثت کا اصول قائم تھا برجی سلاتین کوہ قاف یعنی کوقاز علاقے کے کیاکے شیائن نسل تھے یہ لوگ موروثی جان نشینی کے قائل نہیں تھے عز الدین عیبق جس کا دور حکومت 1250 سے لے کے 1257 عیسوی تک رہا ممالک کا سب سے پہلا سلطان تھا ظاہر بیبرز جس کی حکومت 1260 سے لے کے 1277 عیسوی تک رہی ممالک کا سب سے عظیم سلطان تھا ایک عظیم سے پہسلار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب منتظم کار اور مدبر سیاستدان بھی تھا کل ملا کر 24 بحری سلطانوں کی حکومت 132 سال تک قائم تھی کل ملا کر 23 برجی سلطانوں کی حکومت 135 سال تک قائم تھی ممالک نے علم طب میں کافی دلچسپی لی قاہرہ میں ان کا بنائے ہوا شاندار منصوری ہسپتال اس بات کا ثبوت ہے مسلم اسپین اور ایران کے برعکس مصر اور شام کے فن سجاوٹ میں حیوانی شکلوں کے استعمال پر پرہیس کیا گیا ممالک دور کی تعمیرات اب بھی صحیح سلامت قائم ہیں جو ظاہرین کے لیے کشش کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں عزیزی طلبہ مزید مطالعہ کے لیے آپ مذہورہ کتابوں کا جائزہ لے سکتے ہیں تاریخ اسلام شاہ محین الدین ندوی کی لکھی ہوئی تاریخ الامت محمد اسلام جی راجپوری کی سالیبی جنگ سید عبد الرحمن صباح الدین کی لکھی ہوئی موصوع تاریخ الاسلامی عربی میں ہیں ڈاکٹر مفید الزیدی کی اس کے علاوہ چند انگلیش کتابیں جیسے کہ ہسٹری آف دہ عربز فلپ کے ہٹی کی اور اسلامی ڈائنسٹی آف دہ عرب عبداللالی کی لکھی ہوئی عزیزی طلبہ آج کلیے اتنہی اگلے سیشن میں ہم پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ اس وقت تک میں لوکٹر قدیر خواجہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں آداب موسیقی 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 موسیقی